بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سٹوڈینٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ساؤں گے ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے فائٹی پہ فیکلٹی ان آرٹس انفارمیشن ٹیکنالوجی آئیٹی پہ تو اس میں جون سے ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اس میں انٹروڈکشن اس کے بعد لازمی سبجیکٹ کون کون سے ہیں کمبینیشن کون سا آجاتا ہے کون سے ادارے جو ہیں وہ فائٹی کروا رہے ہیں پبلک کون سے ہیں پرائیویٹ کون سے ہیں فی پیکجز ان کے کیا ہیں سکوپ ان آئیٹی فیلز سکوپ ان آرٹس فیلز اس کے بعد سکوپ ان آردر فیلز اس پہ ہم بات کریں گے ہم پہلی بات کرتے ہیں انٹروڈکشن پہ یہ دو سال کے ڈگری جو آج سے تقریباً کوئی تین چار سال پہلے مختلف اداروں نے انٹروڈیس کروائی ہے تو فائٹی یہ دو سال کی ڈگری ہے میٹرک کے بعد میٹرک کے بعد آپ فائٹی میں جا سکتے ہیں اب بتا کہ اگر ہم بات کریں فائٹی کے بعد تو یہ سٹوڈنٹس بیٹر جنہوں نے میٹرک کیے ان کے لئے بھی یہ ویڈیو بیٹر ہے جو فائٹی کر رہے ہیں ان کے لئے بھی اور جنہوں نے فائٹی کر لیا ہے ان کے لئے بھی یہ تینوں قسم کے لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ مفید ہوگی اور اسے لاس تک ضرور دیکھئے گا تو یہ دو سال کی ڈگری ہے تو جس میں دیکھیں وہ سٹوڈنٹس جن کو FSE Medical میں انٹرسٹ نہیں ہے FSE Pre Engineering میں نہیں ہے OICS میں نہیں ہے یا ICOM میں نہیں ہے DCOM میں نہیں ہے تو وہ ان کے طرف موف کرتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو پہ وہ سٹوڈنٹس جن کا میریٹن نہیں بنتا Medical کے کسی فیلز میں یا انجینرنگ کے یا سوفیر انجینرنگ کے یا کاملس کے تو وہ اتنے موف کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ وہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کے میٹرک میں سکور کم جن کا آتا ہے اور وہ مکمل طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں ہمارے تو سکور کم آ گیا ہمارے لئے نیکسٹ کو خاص اپورچنٹی نہیں تو یہ دیئر سٹوڈنٹس اچھی خاصی اپورچنٹیز ہیں آپ FIT کر کے بہت کچھ مطلب کر سکتے ہیں بہت سارے فیلڈ آپ لوگوں کے لئے ایسے ہیں جتنے فیلڈ آپ لوگوں کے لئے ہیں FIT کرنے کے بعد اتنے میں بھی میڈیکل والوں کے پاس بھی نہ ہوں پری انجینرنگ والوں کے پاس بھی نہ ہوں کمپیوٹر سوفٹوئر انجینرنگ والوں کے پاس بھی نہ ہوں یا کامرس والوں کے پاس بھی نہ ہوں جتنے آرٹس کے فیلڈ آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ان میں ہم بات کرتے ہیں تو اس کو توجہ سے سنیے گا تو انٹروڈکشن کا میں نے بتا دیا اب ہم بات کرتے ہیں لازمی سبجیکٹ کون کون سے ہے پیٹے گیارمی کلاس میں انگلیش اردو اسلامی سٹڈی یہ گیارمی کلاس میں تین لازمی سبجیکٹ ہیں اور بارمی کلاس میں دیکھا جائے انگلیش اردو پاکستان سٹڈی میس فرسٹ یئر میں تین سبجیکٹ انگلیش اردو اسلامی سٹڈی اور سیکنڈ یئر میں انگلیش اردو اور پاکستان سٹڈی یہ تین سبجیکٹ آ جاتے ہیں اچھا دیکھئے گیارویں کلاس میں یہ اسلامیک سٹڈی ہے اور بارویں کلاس میں پاکستان سٹڈی ہے کہ میز انگلیش اردو اسلامیک سٹڈی اور پاکستان سٹڈی ہم چار سبجیکٹ لازمی کہہ سکتے ہیں توئیئرز میں دو سالوں میں یہ چار سبجیکٹ لازمی ہے اتھا یہ چار سبجیکٹ جو بچے ایف ایسی میڈیکل کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہی چار سبجیکٹ پڑھنے ہیں اور جو ایف ایسی پر انجنری کر رہے ہیں انہوں نے بھی آئیسیس کرنے والوں نے بھی آئی کم کرنے والوں نے بھی بھی ڈی کم کرنے والوں نے بھی تو یہ چار سبجیکٹ تو وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں یہ چار سبجیکٹ تو اب سیاد پر آئے گے اب ہم نے تین سبجیکٹ جو ہمارے کمبینیشن میں ہوتے ہیں اگر آپ میڈیکل میں جاتے ہیں ایف ایسی میڈیکل میں جاتے ہیں تو دین اس میں مدلے کہ فزیکس بیالوجی کمیسٹری یہ تین سبجیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ پری انجننگ میں جاتے ہیں تو اس میں میتھ، فزکس، کمیسٹری یہ تین سبجیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ آئیس ایس میں جاتے ہیں اس کے مختلف کمبینیشن ہے جس میں ہمیں بات کیتے ہیں فزکس ہے، کمپیوٹر ہے، میس ہے یا فزکس ہے، سٹیٹ ہے اور کمپیوٹر ہے یا اور کمبینیشن ہی میں انہوں نے بنائے ہوئے اس پر کمپلیٹ ویڈیو دیو یہ ہے تو اگر ہم بات کریں ایف اے آئی ٹی کی یہ مختلف اداروں کے کمبینیشن ہوتے ہیں ڈیو سٹوڈنٹس یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں ہر ادارے کے سیم کمبینیشن نہیں ہوتے ہر ادارے نے اپنے مختلف کمبینیشن جو کومن کمبینیشن ہیں جو عام طور پر چل رہے ہیں وہ کون کون سیم بیٹے اس میں پہلا کمبینیشن جو چل رہا ہے وہ کمپیوٹر، ایلتھ انڈ فیزیکل اور سوکس یہ تین سبجیکٹ کا کمبینیشن چل رہا ہے اور دوسرا کمبینیشن کمپیوٹر، ایکنومکس، ایلتھ انڈ فیزیکل یہ کمبینیشن چل رہا ہے تیسرے نمبر پہ کمپیوٹر، سٹیٹ، ایلتھ انڈ فیزیکل یہ کمبینیشن یہ تین کمبینیشن چل رہے ہیں اور ایک بات فی آئی ٹی آپ پرائیوٹ نہیں کر سکتے فی آئی ٹی کے لیے آپ کو کسی نہ کسی ادارے میں کسی نہ کسی کالج میں اڈمیشن ضرور لینا پڑے گا یہاں ہم نے یہ کمبینیشن کی بات کر دی یہ تین کمبینیشن تو کومن ہے جو اپروکسیمیٹلی جو انسٹیٹیشن ہے جو ادارے ہیں ان میں کروائے جا رہے ہیں اب اس کے بعد سٹوڈنٹ سے میں بتا دو آپ کو الیکٹیو سبجیکٹ کمپیوٹر تو ایک لازمی ہے کمپیوٹر تو آئی ٹی میں یہ لازمی ہے ٹھیک ہے تو باقی یہ ہمارے پاس چوبیس سبجیکٹ ہیں بعض اداروں میں چوز کرنے کا کہا جاتا ہے کچھ گورنمنٹ انسٹیٹیشن ہے نا گورنمنٹ کالجیز ہے اس میں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اچھا جی یہ کمپیوٹر تو لازمی ہے اس کے بعد کوئی سے دو سبجیکٹ آپ اور چوز کر لیں تو اڈیا سٹوڈنٹس آپ کے پاس چوبیس سبجیکٹ ہیں ان چوبیس سبجیکٹس میں سے آپ نے کوئی سے دو چوز کرنے ہوگے جس میں دیکھئے انگلیش لیٹریچر اردو ایڈوانس پنجابی اسلامی سٹڈی الیکٹیو ہے یہ شیشیلو جی سیکالو جی سوکس کی بات ہو گیا ریڈی تر ایڈوکیشن ہسٹری جیوگرافی ہوم ایکنومکس ایکنومکس کی بات بھی ہم نے کر دی فیزیکل ایڈوکیشن کی بات بھی کر دی پریشین ہسٹری آف پاکستان پولیٹیکل سائنس ایرابک کشمیریات سندھی فلوسفی جنرلیزم فائن آرس سٹیڈ کے بات میں ہم نے کر لی اور ایگری کلچر ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس سبجیکٹ میں نے سارے انٹیٹیل آپ کو بتا دی کمپیٹر تو ایک لازمی ہے تو کوئی ادارہ اگر آپ کو اوفر کرے کوئی سے دو سبجیکٹ آپ چیوز کریں تو ڈیئر سٹوڈنس آپ کو چومیس میں سے کوئی سے دو سبجیکٹ آپ چیوز کر کے آپ ایف اے آئی ٹی کا جو کمبینیشن ہے وہ خود سے سیلٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایف اے آئی ٹی کے ہم بات کرتے ہیں اگر ویسے ایف اے کرنا ہو تو یہ سارے سبجیکٹ جو چوبیس کے چوبیس ہیں ان میں سے کوئی سے تین سبجیکٹ آپ چیوز کر لیں تو ویسے آپ کو آئی ٹی میں جا سکتے ہیں یہ چار تو میں نے آپ کو لازمی بتا دیئے اچھا کمبینیشن کے بعد ہم بات اگر کریں انسٹیوٹیوشن کی اب اس سے وقت پرائیوٹ ادارے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ایف اے آئی ٹی کروہ رہے ہیں پنجاب گروپ آف کالجیز ہیں کیفز ہیں یونیک ہیں اسپائر ہیں سپیریر ہیں اور جتنے بھی پروجیکٹ اس وقت مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایف اے آئی ٹی ضرور کروہ رہے ہیں تو اور اس کے بعد جو گورنمنٹ انسٹیوشن ہے وہ سارے کے سارے ایف اے آئی ٹی کروہ رہے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں فی پیکج کی اچھا جو ایف اے آئی ٹی کی فی پیکج ہوتی ہے بنسبت میڈیکل انجینرنگ کامریس اور کمپیوٹر فیلڈ ان کی نسبت ان کا جو پیکج ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مارکس پہ اگر آپ نے میٹرک میں وان تھوزن ٹوارٹی تھرٹی سے اب آو مارکس لے لی ہیں تو دن آپ کو یہ جو پرائیوٹ انسٹیوشن ہے یا آپ کو فری سکولرشپ پہ ایڈمیشن دے سکتے ہیں اگر آپ کے مارکس وان تھوزن سے بیلو ہیں تو پھر بھی کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جو آپ کو فری میں ایڈمیشن دے دیں گے لیکن بعض پروجیکٹ ایسے ہیں تو وہ آپ سے فی چارج کریں گے لائک از اگر پنجاب گروپ آف کالجیز کی بات کی جائے اگر آپ کا فی ایڈی آپ کے وان تھوزن سے بیلو مارکس ہے تو آپ کو منیمم جو ہے وہ تھرٹی سے فارٹی تھوزن پے کرنا پڑے گا اگر آپ کے ایٹ انڈر سے بیلو ہیں تو اس سے پیکج تھوڑا سا اور اب آف چلا جائے گا سیون انڈر سے بیلو ہیں تو اس سے پیکج اور اب آف چلا جائے گا تقریباً نائنٹی مل لیک سے بیلو ہے اور نائنٹی تھوزن سے اب آف ہے اس کا کمپریڈ پیکج ہے فی ایڈی کا تو دن جس ریوشو پہ آپ کے مارکس کھڑے ہوں گے اسی لحاظ سے آپ کا جو پیکج ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا یہ ہے پرائیوٹ انسٹوشن کے بات جو فی پیکج میں بات کر رہے ہیں سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں جو گورنمنٹ انسٹوٹ ہے تو اس میں اگر بات کی جائے تو آپ کو پانچ سے چھے ہزار پہ چار پانچ چھے ہزار پہ فور فائیو سکس تھوزن آپ کو فنسٹ ہیئر میں اور اسی طرح اتنی آپ کو سیکنڈ ہیئر میں مینس فیفٹین سے ٹونٹی تھوزن تک آپ کا جو ایف ای آئی ٹی ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ انسٹوشن میں آپ سکون سے آرام سے کر سکتے ہیں لیکن اس میں پھر ظاہری بات ایک اچھا سکور حاصل کرنے کے لئے آپ کو کسی نہ کسی پرائیوٹ انسٹوشن یا کسی نہ کسی پرائیوٹ اکیڈمی ہوم ٹوشن وغیرہ کا احتمام آپ کو کرنا ہوگا انتظام بلگے کرنا ہوگا اس کے لئے چند چیزیں ضروری آ جاتی ہیں اب بات کریں سکوپ ان آئی ٹی کے آئی ٹی میں سکوپ کیا دیکھیں پیٹے آپ نے کمپیوٹر فلٹ چوز کیا تو آپ ایف ای آئی ٹی کرنے کے بعد بی ایس آئی ٹی میں جا سکتے ہیں بی ایس آئی ٹی کے بعد آپ ایفیل آئی ٹی میں کر سکتے ہیں پی ایچ لی آئی ٹی میں کر سکتے ہیں تو آئی ٹی کے ریلیٹڈ اس کے بعد کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جو فلٹس ہوں گے اس میں آپ موو کر سکیں گے سوائے آپ سوٹ ویر انجینرنگ میں نہیں جا سکتے اور اب تک کہ بعض یونیورسٹری ایسی ہیں پبلک کے بعض یونیورسٹری ایسی ہیں وہ کہتے ہیں بس انٹر کی آپ ڈگری لے آئے ہیں ہم آپ کو بی ایس سی ایس میں اڈمیشن دے دیتے ہیں لیکن اگر گورنمنٹ یونیورسٹری کی بعض گورنمنٹ یونیورسٹری ایسی ہیں لائک ایس پی یو ہے اور بھی کچھ یونیورسٹری ہیں جو آپ سے کہیں گے اگر آپ بی ایس سی ایس میں جانا چاہتے ہیں تو دن آپ کا آئی سی ایس ہونا ضروری ہے اور آئی سی ایس بھی آپ کا فزیکس، میت، کمپیوٹر اس کمبینیشن کے ساتھ ہونا ضروری ہے لیکن بعض یونیورسٹری ہیں پرائیوٹ میں بھی پبلک میں بھی وہ آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں ایس ایس پر بھی تک ایس ایٹ کرنے کے بعد بی ایس ایٹ میں تو آپ ضرور جا سکتے ہیں وہ چاہے کو پبلک یونیورسٹری ہے چاہے کو پرائیوٹ یونیورسٹری ہے اور پھر ایٹ کے جتنے فیلز ہیں آپ ٹیچنگ میں جا سکتے ہیں آپ بینکنگ میں جا سکتے ہیں یا دیگر جہاں جہاں وہ آئیٹی کو ڈیمانڈ کرتے ہیں سکوپ ان آرٹس فیلڈ اگر ہم نے آئیف آئیٹی کر لیا ہے لیکن آئیف آئیٹی کرنے کے بعد ہم آئیٹی کے کسی بھی فیلز میں جانا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی آرٹس کی فیلڈ میں چلے جائیں بیٹے میں نے آپ کے سامنے چوبیس سبجیکٹ رکھے ہیں ان چوبیس کے چوبیس سبجیکٹ میں آپ اس کے بعد یہ دیکھ لیں اس میں اردو بھی ہے اسلامک سٹیڈی بھی ہے پاکستان سٹیڈی بھی ہے یا یہ صرف یہ چوبیس دیکھ لیں ان کے اندر بھی چند سبجیکٹیں سے آ جاتے ہیں تو آپ ان چوبیس کے چوبیس سبجیکٹ میں بی ایس آنر کر سکتے ہیں چار سال کی ڈگری جسے ہم کہتے ہیں سپیشلائزیزیشن تو وہ چار یہ جو چوبیس سبجیکٹیں ان میں آپ بی ایس کر سکتے ہیں اور وہ بھی جس کا کمبینیشن آپ لیں گے وہ آپ کا ایک پروپر بھی ہوگا اگر آپ پرائیوٹ کر رہے ہیں پرائیوٹ کرنے کے بعد ان میں سے کسی سبجیکٹ کو آپ کو چیز کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی سبجیکٹ بعض سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ کو گیارمی بارمی کلاس میں پڑھنے ضروری ہیں اور اس کے بعد آپ آگے بی ایس ان میں کر سکتے ہیں like as psychology ہے ایک دو اور سبجیکٹ آ جاتے ہیں کہ جو آپ گیارمی بارمی پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ آگے ان سبجیکٹ میں موو کر سکیں گے ادبائیز بیٹی دیکھئے جائے آپ ایف اے کرنے کے بعد آپ بی ایس انگلیش کر سکتے ہیں بی ایس اردو کر سکتے ہیں بی ایس پنجابی کر سکتے ہیں بی ایس اسلامیت کر سکتے ہیں بی ایس شوشیلوجی کر سکتے ہیں بی ایس سوکس آپ کو کمبینیشن میں پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ بی ایس ایجوکیشن کر سکتے ہیں بی ایس اسٹری کر سکتے ہیں بی ایس جیوگرافی کر سکتے ہیں اگر ہوم ایکنومکس کی بات کی جائے تو یہ آپ کا انٹر میں پڑھنا ضروری ہے اور بات سکے یونیورسٹیز ایسی ہیں میں نے پہلے بات کی وہ پرمیشن دے دیتی ہیں لیکن بعض جونسی پرفیکٹ یونیورسٹیز ہیں وہ کہتی ہیں جونسی سبجیکٹ آپ نے انٹر میں پڑھے ہیں آپ ان میں آگے فعل کر سکتے ہیں ایکنومکس میں آپ جا سکتے ہیں فیزیکل ایجوکیشن میں جانے کے لیے تو دن آپ کا پہلے انٹر میں فیزیکل ایجوکیشن کا سمجیکٹ ہونا ضروری ہے پرشین میں جا سکتے ہیں اسٹری اور پاکستان میں جا سکتے ہیں پولیٹیکل سینس میں جا سکتے ہیں ایرابک میں بی ایس کر سکتے ہیں اور جس طرح کشمیریات ہے تو یہ زیادہ بات ایک لینگو جائے اگر آپ انٹر میں پڑھیں گے تو اس کے بعد جا سکتے ہیں سندھی فلوسفی جرنلیزم ہے فائن آرس ہیں جو اور سٹیٹ سٹیٹ کا بھی باز اس کے ففٹی ففٹی پرزینٹ ہیں باز یونیویسٹی ایسی ہیں وہ جو سٹیٹ میں ایڈمیشن دے دیتی ہیں لیکن زیادہ تر سٹیٹ کا آپ کا اس کمبینیشن میں پڑھنا ضروری ہے اور اس کے بعد ایگری کلچر کے کسی بھی فلوس میں آپ کو ایف اے کے بعد جا سکتے ہیں اتاکہ ایگری کلچر کی اگر بات کی جائے ایگری کلچر ان دیس ڈیز ایف اے سی میڈیکل اس میں ڈیمانڈ کرتے ہیں ایگری کلچر ہے کہ کچھ ایک دو سیمپل سی سبجیکٹ کچھ آ سکتے جو ان سے آپ آرس کے کسی بھی کمبینیشن میں پڑھتے ہیں اوہ دروائز ایگری کلچر کے جو بیسیک ہے وہ ایف اے سی میڈیکل رکوائر کی جاتی ہے اس کے بعد آپ ایگری کلچر کسی بھی سبجیکٹ میں بی ایس ایگری کلچر وہ آگے ایک علیتہ سے ڈیٹیل ہے انشاءاللہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے کہ آپ ایگری کلچر کے کون کون سے ڈیپارٹمنٹس ہیں جن میں آپ موو کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے بعد اگر ہم بات کریں سکوپ ان ادر فیلڈز آپ آئیٹی میں نہیں جانا چاہتے آپ اس کے بعد آرس میں نہیں جانا چاہتے تو ادر فیلڈز بیٹے آپ کومبرس میں جا سکتے ہیں ایف اے ایٹی کرنے کے بعد آپ بی بی اے کر سکتے ہیں آپ بی کوم کر سکتے ہیں کومبرس کے ریلیٹڈی جتنے فیلڈز ہیں آپ ادر کو موو کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج کس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے ڈسکیشن کی ایف اے اے ایٹی کے بارے میں بتایا اور یہ کون سے سٹوڈنٹس کے لیے پرفیکٹ رہتی ہے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے میٹر کر لیا ہے یا وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے میٹر کر رہے ہیں یا تیسرے نمبر جنہوں نے کر لیا ہے اور دوسرے سٹوڈنٹ وہ جو ایف اے کر رہے ہیں تیسرے نمبر میں وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ایف اے ایٹی کر لیا ہے اور نیکسٹ چوز کرنا چاہتے ہیں میں کس فیلڈ میں جانا چاہوں تو بیٹے باقی رہی بات ایف اے کے بعد کون کون سے اور مزیز فیلڈز ہیں اور اس سے قبل اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہے دو ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں ایک ایف اے کرنے کے بعد آپ کون کون سے شوموں میں جا سکتے ہیں اور ایک ایف اے کرنے کے بعد کمپلیٹ انفارمیشن یہ دو ویڈیوز دی جا چکی ہیں جن میں فیلڈز کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے تو ان دو ویڈیوز کا نیچے لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوگا آپ وہاں سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ڈیئے سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو مکمل توجہ سے سنیے جہاں کہیں کوئی آپ کا کوئیسن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے ہمیشہ خوش رہیے اور مسکراتے رہیے